اسلام علیکم دوستو یوٹیوب کے چینل اسلامک سلیوشن کے اندر آپ کو آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں دوستو اس سے پہلے کہ اپنے آج کے ٹاپک کی جانب بڑھیں اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کا لال بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر مل جایا کریں دوستو ایک بہت اہم سوال اور ایک بہت اہم مسئلہ ہمارے سامنے رکھا گیا ایک سامے کی جانب سے ان کا پوچھنا تھا کہ ہم عموماً اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز کو اوپر والے کارنر سے اوپر والی نکر سے عموماً فولڈ کر دیتے ہیں اس کو تہہ لگا دیتے ہیں تاکہ بعد میں کوئی اور آ کر نماز پڑھے اور اس کے پیچھے جو کہانی رائج ہے جو ہمارے ذہنوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر جائے نماز کو بچھا ہوا ویسے خالی چھوڑ دیا جائے تو اس کے اوپر شیطان مردود نماز ادا کرتا ہے تو دوستو یہ کہانی یہ سوال ہمارے سامنے رکھا گیا اس پر انشاءاللہ ہم آج اپنا موقف بھی دیں گے اور آپ کو دین کی بات اور اسلام کی رائے اور باقی صاحب اقل لوگوں کی رائے بھی بتائیں گے اس سے پہلے کہ دوستو ہم مزید آگے بڑھیں ایک اور اہم بات آپ سے یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ عموما ہمارے سے گلہ کیا جاتا ہے ویڈیوز میں کومنٹس میں کہ ہم بات کو بہت لمبا کر کے بتاتے ہیں دوستو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت سے ٹاپکس پر بہت سی معلومات پہلے سے ہوں لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے سننے والوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا انفرمیشن کا جو میار ہیں جو ان کا لیول ہے وہ بہت پست ہے ان کو ہر چیز کو بہت تفصیل سے اور بہت شروع سے سمجھانا پڑتا ہے تو اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر ٹاپک کو مکمل جامعہ طریقے سے سمجھائیں تاکہ جو لوگ اس کو دوسرے فورمز سے نہیں سمجھ پائے دوسری ویڈیو سے نہیں سمجھ پائے وہ ہماری ویڈیو سے لازمان سمجھ پائیں اس کے لیے جن لوگوں کو پہلے سے اس پر تھوڑا بہت علم ہے اگر ان کو تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے تھوڑی لمبی ویڈیو دیکھنی پڑتی ہے تو برائے مہربانی وہ تھوڑا اس پر کنٹریبیوٹ کریں اس پر اپنا تھوڑا وقت صرف کریں امید ہے کہ آپ اس لوجک کو سمجھیں گے اور ویڈیو آئندہ یہ جو آپ کا اعتراض ہے دور ہوگا اور آئندہ سے آپ یہ بات بالکل نہیں کریں گے تو چلیے مزید وقت ضائع کیے بنا اپنے آج کے ٹاپک کے جانب بڑھتے ہیں کہ آیا کہ ہمیں جائے نماز کو آگے سے فولڈ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یا کیا شیطان اس پر نماز پڑتا ہے تو چلیے آپ کو دین کی بات بتاتے ہیں دوستو ایک صاحب اقل اور صاحب شعور انسان کو آخر کیا لگتا ہے کہ اگر جائے نماز کو فولڈ نہ کیا جائے تو کیا شیطان اس پر نماز پڑھ سکتا ہے یہ سوال سب سے پہلے تو آپ اپنی اقل اور اپنے دل سے پوچھیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دین اسلام دو یا تین چیزوں تین چیزوں پر بنیادی طور پر مشتمل ہے قرآن کریم جو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نمبر تین اور ان کی سنت اور اس کے بعد جو بات آتی ہے جو پیروی آتی ہے وہ صحابہ اقرام جلیل القدر صحابہ اقرام اور اس کے بعد اولیاء اللہ کا مقام آتا ہے لیکن دوستو یہ جائے نماز کو فولڈ کرنے والی بات کسی بھی نہ ولی سے نہ صحابی سے نہ رسول اللہ سے نہ اس کے بعد قرآن میں کہیں کسی ایک جگہ پر بھی اس کا ذکر نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں تلقین کی گئی ہے نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور نہ ہی بعد میں صحابہ اقرام کو ایسا کرتے دیکھا گیا دین کے اندر آپ کھنگا لیجئے کہیں بھی آپ کو ایسی کسی بات کا ذکر نہیں ملے گا لیکن دوستو آخر کیا شیطان نماز جائے نماز پر پڑھ سکتا ہے تو دوستو آپ اپنی عقل سے سوچئے پوچھئے کہ اگر آیا کے شیطان جائے نماز پر نماز پڑھ بھی لیتا ہے تو اس میں کسی کا کیا آجاتا ہے کیا نماز پڑھنا بری بات ہے کیا شیطان اگر نماز پڑھ لے تو اس میں کسی کا کوئی نقصان ہے یا کیا اللہ کو برا لگے گا بلکل نماز پڑھنا ایک نیک کام ہے اگر شیطان فرض کیا فرض کیا ہم نے یہ فرض کرتے ہیں ہم کہ اگر وہ نماز پڑھ بھی لیتا ہے تو اس میں کوئی مزائقہ یا ہمیں کوئی بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے نمبر دو کہ شیطان بلکل نماز نہیں پڑھتا جو مدلل اور صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ شیطان نماز نہیں پڑھتا شیطان منکر ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو وہ آج اللہ کو کیوں سجدہ کرے گا وہ تو اللہ کا منکر ہو کر قیامت تک چلے گا اور اس کی قسمت کا فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے تو بلکل یہ توہمات یہ جو باتیں چلتی آتی ہیں نسل در نسل آگے سے آگے منتقل ہوتی چلی آتی ہیں یہ بلکل ہمارے ایمان کو کھا جانے والی باتیں ہیں ان باتوں کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ مزید خرابی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے اور اس کے بعد ہی ایک عام پریکٹس بن کر ہمارے لیے باعث حلاقت بھی بن سکتی ہیں جیسا کہ ہم نے عموماً دیکھا ہے ہم نے سنا ہے کہ اگر کسی علاقے میں علو بولتا ہے تو اس علاقے پر کوئی نہ کوئی آفت آنے والی ہوتی ہے آپ نے یہ بھی سن رکھا ہوگا کہ اگر آپ خالی کینچی کو چلاتے ہیں یا کسی کٹر کو چلاتے ہیں تو بلکل آپ کی کسی کے ساتھ ترڑائی ہونے والی ہوتی ہے یا آپ نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ اثر کے بعد جھاڑو لگانا بھی اگر لگائیں تو کسی کی موت واقعہ ہو سکتی ہے اس پر اس مکمل ٹاپک کے اوپر ہم نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی اور آج چونکہ جب یہ سوال ہمارے سامنے آیا تو ہمارا فرض تھا کہ ہم آپ کو اس سے اپنی بات سے آگاہ کریں اور ہم اس پر تحقیق کریں اور آپ تک جامعہ معلومات مہنچائیں اس پر اگر کوئی ساتھی کسی طرح سے دین میں سے اس بات کو نکال لاتا ہے اور اس کو کومنٹس کے اندر پوسٹ کر دیتا ہے تو بلکل ہم اس کے شکر گزار ہوں گے ہم اس پر دوبارہ تصحیحی ویڈیو بھی بنائیں گے کیونکہ ہماری ریسرچ کے مطابق ایسا کچھ نہیں ہے یہی سوال جب جید علماء کرام سے پوچھا گیا جب ان سے رائے پوچھی گئی تو بہت سارے علماء کرام نے یہی رائے دی بہت ساری جگہ پر یہی رائے دی گئی کہ ایسی کوئی بات دین میں تو بلکل نہیں ہے لیکن ایسی یہ کہانی نسل در نسل ضرور چلتی آ رہی ہے تو دوستو آخر اب ہمارا آگے ترز عمل کیا ہونا چاہیے ہم نے اس کو ڈسکس تو کر لیا کہ یہ مسئلہ آخر ہے کیا اس کی روح کیا ہے اس کی جڑ کہاں جا کے ملتی ہے لیکن اس کا حل کیا ہے اصل بنیادی مسئلہ یہ ہے یا بنیادی بات کرنے کی یہ ہے کہ آپ کو ادراک تو ہو چکا کہ یہ چیز غلط ہے لیکن اس کا حل دوستو واحد حل یہ ہے کہ آپ اس پر مضبوط دلی سے ایمان اپنے کو مضبوط کریں مضبوط میں ایمان ہر مومن کی مراز ہے جس مومن کے پاس مضبوط ایمان نہیں وہ بہت ساری برائیوں یا بہت سارے خلفشاروں کا شکار ہو سکتا ہے اور استعمار کی سادشوں کا بھی شکار ہو سکتا ہے تو آپ اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے اپنے ذہن میں اپنے دل میں یہ بات اچھے سے بٹھا لیجئے کہ یہ دین کا بلکل حصہ نہیں ہے یہ ایک روایتی بات چلتی آ رہی ہے ایک کلچرل سی چیز ہے ثقافتی چیز ہے جو کہ نسل در نسل منتقل ہوئی ہے اور اس کو ختم کیسے کیا جائے بلکل ایسی چیز جو دین میں نہ ہو اور دین سے منصوب کر دی جائے تو ایک صاحب اقل مومن کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو دین سے نکالنے یا اپنے ان لوگوں سے نکالنے کی مکمل جد و جہد کرے کیونکہ دین ہمارا کسی بھی قسم کی ملاوٹ سے پاک ہونا چاہیے بلکل خالص دین کیونکہ اللہ تعالی نے اس دین کو آخری امتوں تک کے لیے آخری امت اور آخری انسان تک کے لیے بنایا ہے اور اس کو اب سلم کو مابوس فرمایا کہ وہ آخری انسان تک کو یہ اس دین کے ذریعے راہ راست پر لے کے آ سکیں تو اس لیے اس دین میں کسی بھی قسم کی ملاوٹ ہمیں قبول نہیں ہونی چاہیے کیونکہ بعد میں اب کوئی پیغمبر نہیں آنے والا تو ہر مسلمان مومن مرد و عورت کا فرض ہے کہ ان چیزوں کی سر کو بھی کرے ہوگا کیسے ہم اس بات پر دوبارہ سے آتے ہیں ہوگا ایسے کہ آپ اپنے دل میں اس کو اچھے سے بٹھا لیجئے کہ یہ بات کسی بھی قسم کی ایسی بات جو اسلام میں داخل کر دی گئی ہو اور وہ اسلام کا حصہ نہ ہو ہم اس کو قطن قبول نہیں کریں گے اور نہ ہی ایسا کریں گے اور نہ ہی کسی کو کرنے کی تلقین کریں گے اور خاص طور پر اپنی اگلی نسل کو اس بری پریکٹس یا اس غلط چیز کے بارے میں شعور اور آگاہی عطا فرمائیں گے تاکہ وہ آئندہ ایسا نہ کریں اگر ہم ایسا کر گزریں کامیابی سے ہر فرد صرف یہ کر گزرے تو اس بات میں کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں کہ یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے نہ صرف رک جائے گا بلکہ بہت سے لوگوں کی اصلاح بھی ہو جائے گی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے بہت بڑے بڑے باز اوقات فتنے پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ فتنے مسلمانوں کے اندر خون ریزی کا باعث بھی بن جاتے ہیں ماضی کے اندر بیشتر ایسے قصے کہانیاں ہمارے سامنے ہیں بہت سے اسلامی سلطنتیں صرف نجومیوں کی پیش گوئیوں کے اوپر ہی تباہ ہو گئیں ایک نجومی نے خواب دیکھا یا ستاروں کا حال دیکھا یا کسی بادشاہ کا ہاتھ پڑھا اور اس کے چیلوں کو اس کے ہواریوں کو جب بتایا وہ بات بادشاہ تک پہنچی تو اس بادشاہ نے صرف اس نجومی کی بات کو بنیاد بناتے ہوئے دوسری سلطنت پر حملہ کر دیا اور بہت سے انسانوں کی خون ریزی ہوئی بہت سا انسانی خون بلا وجہ زائع ہو گیا نہ تو نجومیوں کی دین میں کوئی جگہ ہے نہ تو نجومیوں پر یقین کرنے والا مومن ہو سکتا ہے اور ان توہمات پر یقین کرنا بھی سراسر ایک جہالت ہے اور ہماری جہالت کو ظاہر کرتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ اس تمام ٹاپک اور اس کا جو مکمل احاطہ اسلامی سلیوشن چینل کی ویڈیو میں کیا گیا ہے آپ اس سے اس کو پسند کریں گے آپ اس سے متفق ہوں گے ضروری نہیں کہ آپ متفق ہی ہوں آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں آپ کی رائے کا یہاں احترام کیا جاتا ہے یہ وہ واحد فورم ہے جہاں دوسرے لوگوں کی رائے کا بھی مکمل احترام کیا جاتا ہے اس کو سنا جاتا ہے اس کا جواب دیا جاتا ہے خدارہ کسی بھی ٹاپک پر یا کسی بھی ویڈیو کے کومنٹس میں گالم گلوچ مت کیا کریں کیونکہ گالم گلوچ سے نہ تو آپ کا فائدہ ہے نہ کسی اور کا فائدہ ہے اور نہ ہی ہمیں بہتر محسوس ہوتا ہے تو بالکل آپ اپنی رائے مدلل انداز سے دیجئے تب ہی آپ کی بات میں اثر رہے گا جس بات کے اندر برے الفاظ گالی آ جائے وہ بات اپنا اثر کھو جاتی ہے تو اس چیز کو بھی مدنظر رکھا کریں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں